اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاہر سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل روشن پنجاب دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ گبھی بریڈنگ سیزن کا فول زور ہے اور اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ آپ کس وجہ سے آپ کے بڑھ جو ہیں وہ انڈے نہیں دیتے ان کی وجوہات کی ہیں دو سے تین ایسی بیسک وجوہات اور اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے دو سے تین ایسی چیزیں جو آپ گھر پر اپنے پرندوں کو زیادہ خرچہ بغیر خرچہ کیے گھر پر اپنے پرندوں کو بنا کر دیں تو آپ کے پرندوں کو دوسرا بریڈنگ فارمولہ دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور انشاءاللہ بچے اور انڈے اتنے آئیں گے کہ آپ سنبھال بھی نہیں پاؤ گے تو اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کے ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے دوستو بہت زیادہ ویڈیو میں نے اس کے اوپر بنائی ہے برڈز کے بارے میں ہی لیکن آپ کی جو سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کے لئے یہ بنایا ہے تو لہٰذا آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی فائدہ ہو سکے تو بینہ ٹیم ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے بات کر لیتا ہے کہ مین وجوہ آج جس کی وجہ سے جو برڈ ہیں وہ انڈے نہیں دیتے اگر انڈے دیتے ہیں تو وہ فرٹائل انڈے نہیں ہوتے تو دوستو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ جو نئے فارمر ہیں یا جو بھی دوست جب جوڑا لگاتے ہیں ان کا کنفرم ڈیا نے نہیں ہوتا وہ صرف اپنی تجربے کی بنات پر میل اور فی میل کا جوڑا لگاتے ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ میل اور میل کا اور فی میل اور فی میل کا جوڑا لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ میچنگ بھی کرتے ہیں لیکن ایک لے کرنے کے باوجود بچے نہیں نکلتے سب سے پہلا تو بڑا جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ یہی ہے آپ کو میل اور فی میل کنفرم کر کے جوڑا لگانا چاہیے کیونکہ فی میل اور فی میل کے ساتھ جو ہے وہ میچنگ بھی کرتی ہے لیکن انڈے دینے کے بعد وہ انڈے فرٹائل نہیں ہوتے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو میل اور فی میل آپس کا جوڑا لگ جاتا ہے لیکن وہ آپ اس میں میچنگ نہیں کرتے کیونکہ وہ جو میل اور فی میل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ نہیں ہوتے وہ آپ جوڑا چینج کریں تاکہ آپ کے آنے والے بچے جو ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے اور اس کے بعد ہم بریڈنگ فرمولے کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو آپ لوگ سردی کے بارے میں بھی دو تین چیزیں ساتھ میں سنتے جائیں کیونکہ سردی کے موسم میں ایک تو اپنے بڑ کے جو کیجز ہیں ان سے آپ نے پانی نکال دینا ہے کیونکہ رات کو پانی تھنڈا ہو جاتا ہے جیسے صبح جو بڑ پیتے ہیں بچے ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں برڈ بھی ایکسپائر ہو سکتے ہیں یا ان کو زکام وغیرہ ہو سکتا ہے پوٹا باندھ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے برڈ کو جو اگر اندر رکھیں تو ان کے کمرے میں ایک لائٹ یا بلپ کا انتظام کریں اگر آپ نے اندر نہیں رکھے تو باہر ان کے اوپر شاپر اور بھوت یعنی کہ ان کو ہیٹ چاہیے سردی کے موسم میں اس کا خاص کیا رکھیں ان کے اوپر کپڑا یا ترپال وغیرہ لازم ڈالا کریں جو باہر آپ نے یعنی برامدے وغیرہ میں کیجز رکھے ہوئے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ ہم لوگ بات کرتے ہیں ابھی بریڈنگ کے بارے میں بریڈنگ کے حوالے سے دوستو اگر آپ اپنے برڈ سے صحیح بریڈنگ لینا چاہتے ہیں تو صحت مند بچے ہوں فرٹائل انڈے ہوں دو پانٹ تین میں آپ کو دوں گا کہ آپ لوگ نے جب بھی بچے لینے ہیں ان سے تو آپ نے سب سے پہلے تو ان کو کیلشیم اور ویٹامن اور اس کے علاوہ ویٹامن کے جو فش کیپسول ہیں وہ بھی مارکیر سے ملتے ہیں اس کے علاوہ زیتون کائل بس وہ جون جو سردی بڑھ رہی ہے ایک کلو کے ساب سے پہلے پانچ اعمل ابھی زیادہ تو ابھی دس اعمل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے آپ کے جو برڈ ہیں وہ جلدی ہیٹ پہ آئیں گے اور انڈے دیں گے اور آپ نے دوسرا پوائنٹ یہ کرنا ہے کہ جو ہی آپ کے برڈ نے انڈے دے لیے جو آپ کے سستے والے پیر ہیں ان کے انڈے آپ نے نہیں اٹھانے جو مہنگے والے پیر ہیں آپ نے ان کے انڈے اٹھا کہ سستے جو آپ کے پیر ہیں مثلا فشر ہو گئے آگے جو دوسرے برڈ ہیں ان کے نیچے رکھ دینا ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو اچھی پراغرس دیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو اگر میری ویڈیو اچھے لگئے چینل کو لائک اور سبکرائب